ایک صحابی ہے جن کا نام ہے جناب تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو بیسیکلی تعلق تھا وہ فلسطین سے تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے تجارت کیا کرتے تھے کبھی مسجد نبوی میں ہوتے کبھی فلسطین ہوتے آپ تجارت کی غرض سے فلسطین گئے وہاں بازار میں انہیں کچھ خوبصورت فانوس نظر آئے کہ جو چھت کی جانب سے لٹکے ہوئے تھے انہیں وہ فانوس بڑے پسند آئے اور انہیں وہ فانوس اس نیت سے خرید لئے کہ میں یہاں سے فلسطین کے بازار سے یہ خرید کر لے جاؤں گا اور جا کر مسجد نبوی کی چھت کے ساتھ انہیں لٹکا دوں گا ان کے اندر چراغ جلاؤں گا مسجد روشن ہو جائے گی اس نیت کے ساتھ جناب تمیم داری نے وہ فانوس خریدے وہ چراغ خریدے اور لے کر مدینت المنورہ آگئے جب مدینت المنورہ پہنچے تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا تو آپ نے فوراں اپنے خادم کو حکم دیا کہ جلدی سے جاؤ اور جا کر ان فانوسوں کو مسجد میں لٹکا دو اور چراغ جلا کر ان کے اندر رکھ دو تاکہ مسجد روشن ہو جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لئے مسجد تشریف لائے تو مسجد روشن اور منور تھی دیواریں منور تھی روشنی تھی پوری مسجد میں حضور کو یہ انداز بڑا پسند آیا تو حضور نے دریافت کیا کہ مسجد کو یہ روشن کس نے کیا صحابہ نے کیا رسول اللہ معلوم نہیں لیکن تمیمداری کا غلام یہ کام کرتا پھرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمائے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو تم نے عمل کیا ہے رب زلجلال کو بڑا پسند آیا اور ارشاد فرمائے نورت الاسلام تُو نے مسجد کو نہیں بلکہ تُو نے اسلام کو روشن کر دیا یہاں سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب مساجد روشن ہوتی ہیں مساجد آباد ہوتی ہیں تو اس کے نتیجہ میں اسلام روشن ہوتا ہے اور اسلام آباد ہوتا ہے اگر مساجد ویران ہو جائیں تو پھر ان مساجد کی ویرانی کے بعد گھروں میں بھی ویرانہ آ جاتا ہے تو مساجد کے آبادکاری اور مساجد کی آبادی ہمارے گھروں کی آبادی کی زامن ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نورت الاسلام تُو نے اسلام کو روشن کیا ساتھ فرمایا اللہ رب العزت تیری دنیا کو بھی روشن کرے اور تیری آخرت کو بھی روشن کرے اور حضور اتنے خوش تھے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو تمیمداری اس کا نکاح میں تجھ سے کر دیتا اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی مجلس میں حضور کے چچا جنابِ حارس کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھتیجی ہوتی ہے وہ بھی تو بیٹی کی ہی طرح ہوتی ہے آپ میری بیٹی کا نکاح تمیمداری کے ساتھ کر دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ رشتہ قائم فرما دی تو یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد ان کا عدب ان کا احترام اس کی آبادکاری بھی اپنا کردار ان سے محبت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے ساتھ اپنے تعلق کو بندہ مومن جتنا زیادہ پختہ رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے